ٹاپ فائیب موشٹ ایکسفنسیو سوز ان انڈیا یعنی بھارت میں ملے والی پانچ سب سے مہنگے سپورٹ سوز جب بات فیشن کی ہو تو جوتوں کو زیادہ محتو نہیں دیا جاتا ہے لیکن جب بات سپورٹ کی ہو تب جوتوں کا محتو سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ کسی بھی کھیل میں جوتے کھلاری کے سب سے اچھے دوست ہوتے ہیں پھر بات چاہے فٹبول رننگ کرکیٹ یا ہاوکنگ ایسی کھیلوں کی کیوں نہ ہو بازار میں سپورٹ سوز کی قیمت کچھ سو روپے سے لے کر ہزاروں روپے تک ہو سکتی ہے اچھے قوائلٹی کے رنگین سوز کی قیمت بھارت کے بازار میں آٹھ ہزار روپے تک ہے اسی لیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ سب سے مہنگے سپورٹ سوز کے بارے میں بتائیں گے جنہیں آپ بھارت میں بھی خرید سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل پر لیٹیس اپلوڈ نمبر ایک ٹینیس رن باؤنس ایس فور پوش ڈیزائن ایڈیڈاس کے یسوس ہماری لشٹ میں ٹاپ پر ہے یسوس کلاسک بلیڈ ڈیزائن میں آتے ہیں ٹینیس رن باؤنس ایس فور کے اپر میں پریمیم کوالیٹی کے لیڈر کا استعمال کیا گیا ہے جیتے کو سیمیلیس بنایا گیا ہے اور اپر کافی بریدیبل ہے سوس کی فیٹنگ پیروں پر کافی اچھی فیٹنگ دیتی ہے جوتے کا ربر آؤٹ سول بیہر ٹرانسلیو سینٹ ہے اور اچھی ٹریکشن دیتا ہے اس سوس میں باؤنس ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا ہے اس سوس میں سسفینسیو سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے جو زبردست کوشنگ سپورٹ دیتا ہے صرف یہی نہیں یہ جوتے دورنے کے دوران بھی پیروں کی دوسری سکین کے تحق آرام دیتی ہے اس سوس کے قیمت لگ بھگ 48880 روپے ہے نمبر دو نیو بائلینس 2040 V3 لیدر ہماری اس لیشٹے میں نیو بائلینس کا 2040 V3 تیسرے نمبر پر ہے لیدر کا بنا ہوا یہ رننگ شوز پیریمیام کوائلیٹی میں آتا ہے بھلے ہی آپ ورکاوٹ نہ بھی کر رہے ہو لیکن یہ سوس پھر بھی بہترین رہتے ہیں 2040 V3 میں ہوروین پل گرین لیدر سے بنا ہوا اپر لگایا گیا ہے اس سوس میں ایڈی کی اچھائی 12 mm دی گئی ہے اس سوس کو پہن کر آپ کو زمین پر بھی اچھے گریپ ملتی ہے جوتے کا ربر آؤٹسول اچھا ٹریکشن دیتا ہے اور بہت ٹکاؤ ہے میڈ سول ایریا میں نیو بائلینس کی آئیکونک کریولائٹ، کشننگ اور فیو کی کامبینیشن دیکھنے کو ملتا ہے میڈ سول میں انکیپ ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا ہے میڈ سول بہت ریسپونسیو ہے اس کا قیمت لگ بھت 43,000 سے 50,000 کے آس پاس ہے نمبر تین نائکی فلائنیٹ ریسر اوڑیا نائکی فلائنیٹ ریسر اوڑیا ہمارے لیسٹ میں نمبر تین پر ہے اس سوس میں نائکی کی فلائنیٹ ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا ہے جوتے کی فٹنگ زبردست ہے جوتے بہت ہلکے ہیں اور رننگ کے وقت بہت آرام دے ثابت ہوتے ہیں ڈائنیمک فلائی ویر کیبلز میڈ فوڈ کو چاروں طرف سے کور کرتے ہوئے بہترین فٹ دیتی ہے یہ جوتہ بہت ہلکہ ہے قریب 160 گرام کا ہے جوتے کے ٹوف کے کشن میں نائکی نے جوم ائر کشن کا استعمال کیا ہے جبکہ آگے کے کشن کے لیے فائلون فارم کا استعمال کیا ہے یہ جوتے کا میڈ سول کو بھی کور کرتا ہے اس کا قیمت لگ بھک 49,750 روپے ہے نمبر چار اسولو فیوزیٹیو جی ٹی ایکس اسولو کمپنی کا ہی ایک اور ہائیکنگ سوز ہماری لسٹ میں نمبر چار پر ہے فیوزیٹیو جی ٹی ایکس قریب دس سالوں سے ہائیکنگ کے سوقینوں کے بیچ پوپولر رہا ہے اس سوز کا اپر بہت ہلکا ہے اور پیرو پر بہت آسانی سے فٹ ہو جاتا ہے سوز میں ایری کو سپورٹ دینے کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے اس سوز کا میڈ سوڑ کافی سکت ہے جو اسے موٹی فیو میٹریل سے ملتا ہے فیوزیٹیو جی ٹی ایکس پیرو کو زبدست سپورٹ دیتا ہے اس سوز کا ٹریکشن لیول بھی اچھا ہے یہ سوز کیچر والے سرفیس کے علاوہ برخ میں بھی اچھی گریب دیتے ہیں اس کی قیمت لگ بھک 48,000 روپے ہے نمبر پانچ اسولو ٹی فی ایس 520 اسولو کے ہائیکن سوز ٹی فی ایس پانچ سو بیس ہماری اس لسٹ میں پانچ وے نمبر پر ہے ٹی پی ایس پانچ سو بیس کا اپر پول گرین لیزر کے ایک پیس سے بنایا جاتا ہے ٹی پی ایس پانچ سو بیس کا اپر پانی میں خراب نہیں ہوتا ہے اور ہوا کو پیروں تک جانی دیتا ہے اس جوتے میں ایری کو بھی زبدست سپورٹ ملتا ہے جوتے کا آؤٹ سول مولڈیڈ ربر سے بنایا گیا ہے جوتے کا کشن بہت اچھا ہے اور اس کا میڈ سول جھٹکوں کو پیروں تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لیتا ہے ان جوتوں کو ہر ٹیرین پر پہن کر دوڑا جا سکتا ہے ان جوتوں کی قیمت سائز کے آدھار پر بدل سکتی ہے لگوگ ان جوتوں کا قیمت تیس ہزار روپے ہے تو دوستو یہ تھا ٹوہ 5 موسٹ ایکسپینسیو سوز ان انڈیا ای ہاپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو آپ اسے لائک کرنا نہ بھولیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ترنے بعد پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں ترنے بعد پھر ملیں گے